موسیقی کیلمن پی ٹی آئی امران خان نے لانگ مارچ اور نئے انتخابات کے الٹی میٹم پر مشاورت کے لیے اہم اجلاس بھلا لیا امران خان نے پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں حکومت کو نئے انتخابات کے لیے حتمی الٹی میٹم دیے جانے کا امکان ہے ذرائقہ کہنائے کے اجلاس میں لانگ مارچ کی تاریخ پر بھی حتمی مشاورت کی جائے گی اجلاس میں زمنی انتخابات کے رتائج کی ابتدائی رپورٹ کا جائزہ بھی لیا جائے گا امران خان نے تحریک انصاف پنجاب کی قیادت کو بھی اسلام آباد طلب کر لیا ہے اجلاس میں اسلام اقبال، عمر سرفرہ سیما، عثمان بزدار سمید دیگر شرکت کریں گے پنجاب میں لانگ مارچ کی تیاریوں اور کارکنوں کی فیرست پر مشاورت کی جائے گی صوبہ یہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان آج سے پہل پریس کانفرنس کریں گے پریس کانفرنس میں اہم اعلانات متوقع ہیں پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید نے امران خان کی جانب سے جلد لانگ مارچ کی کال دیے جانے کا اندیا دے دیا پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم اب فائنل کال کی تیاری ہے امران خان نے بتایا کہ وہ جلد لانگ مارچ کی کال دینے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پوری قوم سچ کے ساتھ ہے اور اب تبدیلی نہیں انقلاب آ رہا ہے قوم نے ریفرنڈم میں فیصلہ سنا دیا انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کا اعلان کرنا اب ناگزیر ہو گیا ہے الیکشن میں قوم کی خوشی ہے الیکشن میں بہادر ہے ان کا کہنا ہے کہ الیکشن ہی عوام کو حق دیتے ہیں کہ وہ خود حکومت کریں جمہوریت میں جمہوری کی سنی جاتی ہے الیکشن کے لیے سیلیکشن میں لوگوں نے ووڈ دالے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے ممنوع فنڈنگ کے اس میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی ممنوع فنڈنگ کے معاملے پر فارنگ ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں امران خان نے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی درخواست میں استعدہ کی گئی ہے کہ ایف آئی اے کو گرفتاری سے رکا جائے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان آج سپیشل سینٹرل کوڈ اسلام آباد میں پیش ہوں گے اسلام آباد ہائی کوٹ نے امران خان کی کل تک زفاظتی زمانت منظور کر رکھی ہے سابق صدر عاصف علی زرداری کے جانب سے علی موسیٰ گیلانی اور حکیم بلوج کو مبارک بات پیش کی گئی ہے سابق صدر عاصف علی زرداری نے کہا کہ تیر کا نشان فتح کا نشان ہے شاباش جیالو شاباش ملتان والو نے سیاسی خانہ بدوش سے حساب برابر کر دیا ہے ملتان اور ملیر کے عوام کا شکریہ جیالے قابل فخر ہیں جنوبی پنجاب صوبہ بن کر رہے گا یہ میرا وعدہ اور بلاور بھٹو کا مشورہ ہے ملتان اور ملیر میں جیت جیالو کے نام ہے ان کا کوئی مقابلہ نہیں انہوں نے کہا کہ قومی اسملی میں دو جیالو کا اضافہ بھائی سے اتمنان ہے واضح رہے گزشتہ روز کے زمنی انتخابات میں این اے دو سو سیتیس ملین تلانچی سے پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوج تیس ہزار پانس سو سرسٹھ بوت لے گا کامیاب ہوئے جبکہ این اے ایک سو ستاون ملتان سے پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی نے پاکستان تحریک انصاف کی مہربانو کڑیشی کو شکست دی موسیقی